کرولوس عثمان کے دیکھنے اچھہنے والوں کو السلام علیکم ناظرین اینہ گول کلہ کی جنگ کا آغاد ہوا چاہتا ہے کرولوس ٹیم نے اس سیریز کی گٹی ریٹنگ کو دیکھتے ہوئے تیدی سے سیریز کو آگے بڑھانا شروع کر دیا ہے تاکہ مدداہوں کی دلچسپی میں اضافہ کیا جا سکے آج ہم بات کریں گے جنگ کے حوالے سے کہ کیا اگلی قسط میں ہی یہ جنگ مکمل ہو جائے گی نکولا مارا جائے گا اور عثمان بے اینہ گول کلہ کے مالک کیا بن جائیں گے تاریخ اس حوالے سے ہمیں کیا کہہ رہی ہے یہ جنگ کتنے عرصے تک لڑی جاتی رہی گندور بے اور اکتیمور بے ان دونوں میں سے کس کی شہادت پہلے دیکھنے کو ملے گی جب نکولا اکتیمور بے کی اصلیت جان جائے گا تو کیا اس کے بدلے وہ عثمان بے سے کلے کا محاصرہ ختم کرنے کا مطالبہ کرے گا بات کریں گے بارگن کے حوالے سے کہ آخر وہ کون سا اہم ثبوت ہے جو عثمان بے کو مل چکا ہے کہ جس کی وجہ سے اب بارکن عثمان بے کی نظروں میں سو فیصد اے غدار اور دشمن ہے گندور بے اور اکتیمور بے کے علاوہ اس جنگ میں عثمان بے کا اور کون سا اہم سپاہی ہمیں جام شہادت نوش کرتا نظر آئے گا یہ دلچسپ معلومات آج ہماری ویڈیو کا اہم موضوع ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں اینہ گول کلہ کی جنگ کے بارے میں حالیہ قسط میں ہمیں جو مناظر دیکھنے کو ملے اس سے تو واضح ہے کہ آنے والی قسط میں ایک بڑی جنگ دیکھنے کو ملے گی لیکن اگر بات کریں اس جنگ کے عرصے کی کہ کیا ایک ہی قسط میں یہ جنگ ختم ہو جائے گی یا پھر دو سے تین اقصاد تک یہ جنگ چلے گی کیونکہ تاریخ اس حوالے سے بتاتی ہے کہ اینہ گول کی فتح کوئی آسان فتح نہیں تھی یہ لڑائی کئی کئی مہینوں تک نہیں بلکہ کئی کئی سالوں تک لڑی جاتی رہی اس لیے ہمارے خیال میں یہ جنگ سیری میں صرف ایک ہی قسط تک نہیں محدود رکھی جائے گی بلکہ دو سے چار اقصاد تک ہمیں نظر آئے گی اور یوں اس سیزن تھری کی آخری قسط میں جا کر ہمیں نہ صرف نکولہ کی موت دیکھنے کو ملے گی بلکہ اینہ گول کلہ پر کائی پرچم بھی لہراتا ہوا نظر آئے گا بات کی جائے گندود بے اور اکتیمور بے کی شہادت کے حوالے سے تو تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ پہلے اکتیمور بے اور پھر گندود بے کی شہادت ہوئی تھی اس لیے سیریز میں اکتیمور بے کا کردار جلد ہی جام شہادت نوش کرتا نظر آئے گا جبکہ ہمارے خیال میں گندود بے بھی آیا نکولہ کی طرح سیزن کے آخری قسط میں سیریز کو الویدہ کہیں گے بارکن کے حوالے سے بات کریں کہ آخر اس کے خلاف عثمان بے کو کونسا بڑا ثبوت مل چکا ہے تو دوستو حالیہ گزشتہ قسط میں ہی آریوس کا رات فاش ہوا تو عثمان بے نے اس کی گردن تن سے جودہ کر دی ضرور عثمان بے کو وہ وقت یاد ہوگا کہ جب آریوس اور بارکن ایک ساتھ نظر آتے تھے عثمان بے کو اسی وقت سے ہی بارکن پر گہرا شک ہے اس لیے عثمان بے بارکن کے کسی بھی دوکھے میں نہیں آئیں گے بلکہ ممکن ہے کہ وہ کسی خاص منصوبے کے تحت بارکن کا استعمال کرتے ہوئے آیا نکولا کو کوئی بڑا نقصان پہنچاتے نظر آئیں ملتے ہیں ناظرین نئی معلومات کے ساتھ نئی ویڈیو میں اللہ حافظ